موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کھے ساری لال یادو کے اوپر دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہے کیسے بتا رہا ہوں ایک طرف وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اچھے اچھے گانے لے کے آ رہے ہیں دوسری طرف ان کے ہر گانے کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو ایسا اگر چلتا رہا ہے تو کتنا دن تک چلے گا تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہوا کیا جی ہاں آپ کو بتا دوں کہ کھے ساری لال جادو پریس کانفرنس کر رہے تھے کولکاتا کے ایکو پارک میں جی ہاں اور گانے کا نام تھا بندھو تین دن ٹو پانٹو جو رو سور سے پریس کانفرنس چل رہا تھا تو اسی بچ خبر آئی کہ کھے ساری لال جادو کے ایک بہت سوپر ہٹ گانے کو اڑا دیا گیا جی ہاں وہی گانا جس گانے کے لیے بہت زیادہ چرچہ ہوئی تھی جی ہاں ہر دی لاغے جان کے اور آپ کو یاد ہوگا اس میں سومیا پوکرال اور کھے ساری جی کو آپ نے بہت زیادہ پیار دیا تھا اتنا زیادہ اس گانے کا چرچہ ہوا تھا جس کے بعد کیا تھا کہ یہ گانا ایک طرف سے سیٹ سانگ کے روپ میں کافے ہٹ ثابت ہوا اور انوپورنہ فلمز پہ اس گانے کو اپلوڈ کیا گیا تھا آپ کو بتا دوں کہ انوپورنہ فلمز پہ یہ گانے کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے جی ہاں اسٹرائک گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انوپورنہ فلمز بند ہو جائے جی ہاں انوپورنہ فلمز ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمائے میں بند ہو جائے اور ایسا کوئی اور نہیں اکھیلیس کشیب جی نے خود پوشٹ کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گانے پہ اگر سٹرائک لگتے جائے گا لگتے جائے گا تو کھے ساری لال جی کتنا بھی گانا نکالیں ان کے پرانا جو پروپرٹی ہے پرانا جو ہٹ ہٹ گانا ہے اس پر اگر کاروائی ہوتا ہے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں کھے ساری جی کو بہت کٹنائی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ جرور کیجئے آپ کا کمنٹ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند